کہ دوہزار چوبیس کیا جو الیکشن ہے وہ ایک دھاندلی زدہ دھاندلے زدہ ایک الیکشن نہیں سیلیکشن ہوا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا نام تبدیل ہو جانا چاہیے یہ چیف الیکشن کمیشنر نہیں ہے یہ اس وقت جو سیلیکشن ہوئی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انہیں چیف سیلیکشن کمیشنر کہیں تو بہتر ہو اور بات ہوتی ہے توہین الیکشن کمیشن جس کے لیے میرے کپتان کو جا کے جیل میں جا کے ٹرائل کیا گیا توہین اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے آپ نے پوری قوم کی توہین کی ہے ووٹرز کی توہین کی ہے ووٹرز کے منڈیٹ کی توہین کی ہے پورے پچیس کروڑ قوم کے جو نمائندے آنے تھے ان کی توہین کی ہے ہم پہ لگانا ہے توہین الیکشن کمیشن لگا دیجے ہمیں گولیاں مار نہیں ہے مار دیجے ہمیں لٹکانا ہے لٹکا دیجے لیکن جو توہین عوام ہوئی ہے اس کے لیے عوامی عدالتیں لگیں گی انشاءاللہ عوام کے منڈیٹ کی جو توہین کی گئی ہے عوام کے ووٹ کی جو توہین کی گئی ہے جس طریقے سے یہ الیکشن چھین آ گیا ہے تو ہمارے سینڈئر وکلا صاحبان یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے حلام مہدین صاحب موجود ہیں بریشتر عبداللہ صاحب موجود ہیں اے ایسی اشرف سمو صاحب موجود ہیں ہمارے آئی لیف سندھ کے جنرل سیکرٹی منظور بھٹا صاحب موجود ہیں ہمارے نوجوان وکیر فراند صاحب موجود ہیں ہمارے اسلام آباد کے سینئر وکلا یہاں موجود ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم عالی عدالتوں سے لے کے عوامی عدالتوں تک ہر جگہ جائیں گے اور جو توہین عوام ہوئی ہے توہین عوام کا فیصلہ عوامی عدالتوں میں ہوگا فیصلہ بھی عوام کرے گی فیصلہ بھی قوم کرے گی اور اس پہ آرٹیکل سکس لگ کے کہاں سزا ہونی چاہیے یہ فیصلہ بھی قوم کرے گی میں آج اپنے منڈیٹ کے اپنی سیٹ کے لیے نہیں آیا ہوں میری سیٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے چونکہ امران خان جب تک اندر ہے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں اپنے ان ووٹرز کی تکلیف لے کر یہاں آیا ہوں جن ووٹرز کو جنہوں نے ووٹ دیا اور وہ ایک آرہو نے بیعک جنبش کلم اس کو چینج کر دیا لاکھوں ووٹوں کا قتل عام کر دیا گیا زرفکار علی بھٹو صاحب کے تو جوڈیشل مرڈر کا کل فیصلہ ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ جو عوامی قتل عام ہوا ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن کے موقع پہ اس کے لیے بھی کوئی ابھی سے بینچ بنا دیجئے فیصلہ لکھ دیجئے پنتالیس سال بعد کوئی آ کے اس کو فیصلہ لکھ دیجئے یہ عوامی قتل عام ہوا ہے اور قوم اس کو معاف نہیں کرے گی ہم اسے معاف نہیں کریں گے سلی پہ لٹکا دو معاف نہیں کریں گے کیا سمجھ رہے ہو جب قوم باہر نکلتی ہے میں کیا نہ چاہتا ہوں غصہ ہے آپ نے اب ہم سے کیس نکل گیا ہماری ایک سو تراثی چیٹے سیٹے تھی تقریباً نوے سیٹے ہم سے چھینی گئی ہیں نوے پچانوے سیٹے سبانی کلامی نہیں ایس پر فارم فورٹی فائیو اس کے بعد سندھ میں ہماری بائیس سیٹے تھی بیس کراچی میں دو ہیدراباد میں وہ بھی ہم سے چھینی گئی ہیں اب میں آتا ہوں کہ آج میں کیوں آیا ہوں ادھر آج ہم نے تو ایک ہم نے جس انداز سے جس موڈیس اپرینڈائے سے ہمارا ایک کلیکشن چھینہ گیا ہم نے ایک رپورٹ تیزار کیے میرے اپنے ہلکی کے حوالے سے ہر جگہ یہ ہوا ہے وہ میں رپورٹ آپ سے ابھی شیئر بھی کر دیتا ہوں دکھار تو آپ کو دیتا ہوں یہ ہم نے یہ وہ ریپورٹ ہے الیکشن رگنگ کے حوالے سے جس میں پوری تفصیل ہے کہ کس طریقے سے واردات کس انداز میں ہوئی ہے الیکشن کمیشن کا طریقہ واردات پورا نقب زنی کا ڈاکے کا چوری کا جو طریقہ واردات کیسے کیسے ٹائم لائن کے ساتھ اس ریپورٹ کے اندر موجود ہے اور ہم نے حضور قبلہ محترم کو دے بھی دیا ہے لیکن مجھے تو لگ رہا ہے یہ ڈسٹ منٹ ساتھ رکھی تھی اس میں ڈال دی گئی ہوگی چونکہ یہ وہ ہے یہ وہ آئینے ہیں جو انہیں دکھائیں گے یہ وہ آئینے ہیں جو انہیں شرمسار کریں گے یہ وہ آئینے ہیں جو بتائیں گے کہ آپ نے ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے چوالیس عرب روپے کہا چلے گئے اور یہ ہم نے ریپورٹ جمع کرائی ہے کہ بھئی اس سے سبق سکھ لو اور دوسرا ہم نے میں نے اپنے آرو جو دو سو ارتیس کا آرو تھا اس کے خلاف بھی ایک ہم نے درخواست جمع کرائی ہے کہ اس کے خلاف کاروائی کریں اگر جس انداز سے ہم نے کہا تھا کہ آرو جوڈیشری سے ہونے چاہیے اگر یہ آرو جوڈیشری سے ہوتے یہ ظلم نہ ہوتا لیکن افسوس کے رات کے وقت پہ فیصلہ ہوتا ہے فیصلوں کے تنقید کر سکتے ہیں اور اس بڑے دفتر سے بڑے بڑی بلڈنگ سے فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ آروز بیروکریسی سے ہوں گے جو پھر مو کالا کر لیا بیروکریس نے وہ ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد ہمارا بلہ چھین کے ٹنڈا قدود بینگن چمٹا جوتا نجا نے کیا کیا دے دیا گیا پھر بھی قوم نے ووٹ دے دیا پھر موبائل بند کر دیے گئے پھر بھی ووٹ دے دیا پھر رات کو آدھی رات کو دو بجے موصوف کبلہ چیف صاحب نے فرمایا آدھے گھنٹے میں کرو نہیں تو کاروائی کروں گا راجہ صاحب وہ آدھے گھنٹہ کدھر گیا تمہارا یہ میں کہہ رہا ہوں اس نے مو کالا کیا آروز نے اپنا وہ آدھے گھنٹے میں تم نے کھولنا تھا کیوں نہیں کھولا جواب دینا پڑے گا لیں گے آپ کو ہمارے لاکھ لاکھ بوٹ دینے حلقوں میں ہم عمامی عدالتیں لگائیں گے نہیں بچ سکو گے آپ عمام کی خیض و عضب سے اور اب آئیے جی میں کہہ رہا ہوں سنتا جا شرماتا جا سنتا جا شرماتا جا سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں الیکشن ہوا جو کچھ ہوا بتا دیا میں نے آپ کو ہمارے میرا حلق ہے این اے ٹو تھرٹی ایٹ کراچی اس میں ٹو نائنٹی ٹو پولنگ اسٹیشنز ہیں تمام پولنگ اسٹیشنز کے فارم فورٹی فائیو ہم نے اپنے ایجنٹس کے ذریعے میرے ساتھ جماعت اسلامی نہیں بھی اپنے ایجنٹس کے ذریعے تمام فارم فورٹی فائیو ہم نے لے لیے حاصل کر لیے جماعت اسلامی کے بھی سیم ٹی ایل پی کے بھی سیم کئی لوگوں کے سیم اور اس کے بعد اچانک فارم فورٹی سیون میں میرے تھے جی ایٹی فور تھاوزن ووٹ تھے ایٹی چوراسی زار چند سو اور ایمکی ایم کے دس ہزار دوسو چھبیس جماعت اسلامی کے بتیس ہزار اور آپ کے چینلوں نے بھی دکھایا چونکہ آپ لوگ ریزلٹ لے رہے تھے پولنگ سٹیشنوں سے آپ نے بھی دکھائے اور اس کے بعد اچانک نو تاریخ کو اس کے چونہ نزار کر دی گیا ایمکی ایم کے میرے چھتی چھتی سیزار کر دی ایٹی فور تھاوزن سے ترٹی سک تھاوزن اور دس ہزار سے چونہ نزار میں ہار گیا وہ جیت کیا تمام فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس موجود ہیں ہم نے اپلوڈ بھی کیے ہوئے ہیں ہمارے اریجنل والے اس کے بعد جی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی چودہ دنوں کے اندر فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کرنے تھے چودہ دن بعد تو نہیں آج سے دو روز قبل پانچ تاریخ کو شاید تین روز قبل الیکشن کمیشن نے میرے کانسٹیچونسی کے سمیت کئی کے فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کر دیئے جو فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کیے وہ یہ تھے جس کے اوپر اس کا استعمال تھا وائٹو کا استعمال تھا یہ وائٹو استعمال کر کے یہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ان پہ فارم فورٹی فائیو پہ اس کو کسی نے دیکھنا تو کلوز کر کے دیکھ لیں وائٹو کا استعمال کر کے فارم فورٹی فائیو بنائے گئے جو کہ اپلوڈ بھی کر دیئے گئے دو روز قبل یہ اپلوڈ کیے گئے اور یہ چند فارم فورٹی فائیو لائے ہوں جس میں کہیں اوور رائٹنگ ہے کہیں وائٹو ہے مطلب نیچے اس اوریجنل فارم فورٹی فائیو پہ سگنیچرز بغیرہ اوریجنل ہے اوپر اس کو وائٹو لگا کر یہ کر کے وہ کر کے اور پرسوں پوسٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ ایک تماشا بن گیا ان کا اس کے فوراں بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا میں کہنا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر صاحب اس وائٹو نے آپ کو بدنام کر دیا میں نے پوسٹ بھی کیے تھے انکرموور استعمال کر لو کوئی تو بدنامی سے بچو خود بھی قوم کو بھی پاکستان کو بھی یہ وائٹو نہیں چلا وائٹو فارمولا فیل یہ انکرموور لے لو چوالیس عرب میں سے بہت سارے مل جائیں گے جو اپنے کھائیں ہیں تم نے وہ بھی مل جائیں گے یہ انکرموور لگاؤ عزت والا کام کرو کچھ کرو یہ وائٹو لگا کے تو یہ وائٹو نہیں ہے یہ وائٹو نہیں ہے یہ بلیک کنک ہے جس نے تمہارا موں کا علا کر دی یہ سیلیکشن کمیشن یہ اس کا فارم فورٹی فائیو کا موں سفید نہیں کیا گیا یہ سیلیکشن کمیشن کا موں کالا ہو گیا جس طریقے سے انہوں نے فارم فورٹی فائیو کا موں کالا کیا ہے عوام کے منڈیٹ کا موں کالا کیا ہے تو بھائی یہ مطانع چاہ رہا ہوں یہ فیل انکرموور مگا دو اگر کہیں تو ہم مگا دتے ہیں آپ کو مدیسے ایک مٹالو دوسرا لگ دو اور مجھے پتا ہے کہ میرے انہوں نے فارم فورٹی فائیو جو ڈیلیٹ کیے سنائے کہ اس کے بعد ان کی فیکٹری میں کوئی نئے فارم فورٹی فائیو بنے جالی سگنیچر سے اور اس کے بعد یہ دوبارہ کوئی نئے فارم فورٹی فائیو یہ اپلوڈ کرنے والے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم اس جالی الیکشن کو اس دھاندی زدہ الیکشن کو اس جھوٹے الیکشن کو نہیں مانے گی نہیں مانے گی قوم نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے ہم نے اس کو آزاد کرانا ہے اس کو ٹو تر میجارٹی ہمارے پاس موجی جالی میجارٹی نہیں الینس اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں اجنبی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان اجنبیوں کا کیا کام ہے شکلیں دیکھیں ان کی جب اسمبلی میں جاتے ہیں ہم ہارے ہوئے لوگ جو ہیں ہماری اپنی یہاں کھڑے ہیں آپ کے سامنے لیکن یہ جیت کے چوروں کی طرح داخل ہوتے ہیں ہلکے میں جا نہیں سکتے انڈے ٹیماتر ان کو پڑھتے ہیں تو تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی ہم نے آپ لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ جی آپ لوگ یہاں بیڈیا سے بات کرتے ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں ہم نے تمام ہر پہلو کو ہم نے ایڈاپٹ کیا ہم نے سب سے پہلے سندھ ہائی کورٹ گئے سندھ ہائی کورٹ میں ہم نے اپنے فارم فورٹی فائب لگائے انہوں نے ہمیں سپریم کورٹ بھیجا سپریم کورٹ میں جا کے اس کے بعد سپریم کورٹ میں جا کے سوری ہم آئے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کو انہوں نے ٹائم دیا تھا سندھ ہائی کورٹ کی جس نے کہ بائیس تاریخ تک آپ فیصلہ کرے اور سپیکنگ آرڈر دیں اور سیکشن نائن کے تحت ڈیسین لیں یہاں آکے تینوں انہوں نے رد کر دی سیکشن نائن کے تحت ڈیسین لیا بائیس تاریخ کی جگہ تیس کو فیصلہ کیا اور شورٹ آرڈر دے کہ ساری درخواستیں ہماری فارق کر دیں سندھ کی اور اوہرال پاکستان کی بھی اس کے بعد ہم پریبنلز میں تو جا رہے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں یہ جو فارم پنتالیس جالی فارم پنتالیس کا گندہ دھندہ ہوا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں انقریب جا رہے ہیں ہماری پارٹی بھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ تعالی سے کہ یہ دھاندلی زدہ حکومت نہیں چلے گی اور پانچ سال تو چھوڑیے میں آج الیکشن کمیشن کے سامنے اسلامباد کے بھائیوں کے ساتھ کہتا ہوں پانچ مہینے چل جائے تو بڑی بات ہے بڑے دھکا لگایا جا رہا ہے ان کو پیٹ کیا جا رہا ہے اور میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پیپلز پارٹی نون لیگ ام کی ام کی یہ ان کی سیاست کی اجتماعی قبر ثابت ہوگی ان کی سیاست دفن ہو جائے گی اور جو یہ فیسلیٹیٹر یہ والے جو بیٹھے ہیں یہ بھی انشاءاللہ تاریخ میں انہیں گندے نام سے یاد رکھا جائے گا یہ تاریخ میں اس ملک کو پیچھے دھکیلنے والے جو کردار ہیں ان میں ان کا نام رکھا جائے گا اب توہین عدالت توہین الیکشن کمیشن توہین آپ کی توہین آپ کے لیے چھوٹا لفظ ہے ڈکشنری میں اضافہ کرنا پڑے گا آپ نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے آپ پہ آئین کو آپ نے توڑا ہے آئین کے تحت پنجاب اسمبلی کا الیکشن ٹائم پہ ہونا تھا نہیں کیا غداری ہوئی کیپی کا ہونا تھا ٹائم پہ نہیں کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری مرکز کا ہونا تھا نہیں کیا پھر سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ جی صاف شفاف الیکشن کرو اس میں بھی ناکام ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن آئین توڑنے کے عمل کیا ہے جس پہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اور آرٹیکل سکس کی پتہ ہونا چاہیے کیا ہوتی ہے اس کی صدا موت ہوتی ہے آرٹیکل قانون کے مطابق اور قانون آج نہیں تو کل قانون حرکت میں آئے گا اور انشاءاللہ ان لوگوں کو چونکہ عوام کے ساتھ کیا ہے عوامی صدا کے پر ہونی چاہیے تو انشاءاللہ کوئی بات کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں میں پٹیشن ڈائر کرنے جا رہا ہوں ایک منٹ دہری ہم نہیں ہم نہیں ایک منٹ دہری نہیں نہیں پٹیشن نہیں دہر کر رہے ہیں ایک منٹ دہری ایک منٹ دہری دیکھئے سڑکوں پہ تو ہم سینٹ کے لکشن بھی ہوں گے کیا آپ صرف حدالتوں نہیں جائیں گے اگر ایک طاق نہیں پٹا یا کوئی چھڑکوں پہ آنے کا کوئی بوٹ یہ نہیں ہے اتجاج دیکھئے سڑکوں پہ تو ہم آ چکے ہیں اور اگر اس طریقے سے ہمارے نہیں سنا گیا ہم اتجاج پورا من اتجاج جو ہمیں آئین میں حاصل ہے ہم وہ اتجاج کر رہے ہیں اگر ہمارا آئینی حق روکا گیا تو ہمارا اتجاج بڑھتا جائے گا تو ہم اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹ ہو چیئے ریجیکٹڈ ٹولا ہے یہ ریجیکٹڈ لوٹ ہے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے یہ کرپشن سے انفیکٹڈ ہیں ان کو اندر بھیج دیا گیا ہے پہلے بھی سولہ مہینے میں جو انہوں نے مو کالا کیا اپنا اور مو کا خدا نے خاصتہ ملک کا اب بھی اپنا مو کالا کرنے کے لیے آئے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا اتجاج عوام میں بھی ہوگا سڑکوں پہ بھی ہوگا عدالتوں میں بھی ہوگا سپریم کورٹ میں بھی ہوگا ہر دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے لیکن آخری حال ہمارا عوامی عدالت میں لگے گا اور جو عوامی عدالت لگے گی اس کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا ہوگا تنگ آمد بجنگ آمد میسے پیٹیشن نہیں کر رہا میں ہماری جو پانی پانی پارٹی کھڑیوی تھی ہمیں ملنے نہیں دیا گیا اور جب ہماری ایسا کیسر سا